اس کا ٹرائل روک دیا اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے مقتصر فیصلہ سنا دیا عدالت کے جانب سے سائفر کیس میں حکمیں امتناشواری بانی شئیمن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ ویڈیو لنک پر عدالت کے سامنے پیش ہوئے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارک سیئے کہ سیکیورٹی عدالتی دائرہ اختیار نہیں تو اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے جیل ٹرائل اگر کرنا ہے تو ان کیمرہ سماد کیوں ہو رہی ہے سائفر کیس میں لوگوں کو جانے کی اجازت ہونے شاہیے خصوصی عدالت کے جج کے اپنے ہی پیسے میں سکم موجود ہے سپریم کورٹ نے اپنے پیسے میں بھی مواد کو ناکافی قرار دے دیا تھا کیس کی سماد گیارہ جنوری تک ملتوی شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانٹ کی درخواست مسترط اڑیالہ جیل پہنچا دیا گیا سابق وزیر خارجہ نے عدالت سے نکلتے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا جج نے کمرہ عدالت میں شاہ محمود کی ہتھکڑی کھلوا دی پروسیکیوشن نے شاہ محمود قریشی کا تیس روزہ ریمانٹ مانگا تھا پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ شاہ محمود کی خلاف سوز شواہید ہے سابق وزیر خارجہ کی تقریر کو دیکھ رہا ہوگا دہشت گردی کے مقدمے میں نوے روز تک کا ریمانٹ دیا جا سکتا ہے شاہ محمود کے وکلہ نے ریمانٹ کی مخالفت کی کہا شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے انہیں چوبیس گھنٹے سے غیر قانونی حراست سے رکھا گیا ہے شاہ محمود قریشی کا عدالت میں ڈیوٹی میجسٹریٹ سے مقالمہ بولے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا کئی مخصر اڈیالا جیل میں قیت ہوں عوام کے لیے کیسے خطرہ ہو سکتا ہوں میں جیل کی حدود میں تھا وہاں پنجاب پولیس گرفتار کرنے پہنچ گئی پانچ بار میمبر پارلیمنٹ رہ چکا ایسے چو جمال نے مجھے مکے لاتے ماری ایسے چو اشفاق شریمہ نے تشدد کیا گانیا دی تنگ کیا گیا الیکشن کمیشن نے نگرام افاقی وزیر فواد حسن فواد کو ہٹانے کی درخواست مسترد کر دی ایسی پی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فواد حسن فواد کو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر عہدے سے ہٹانے کی درخواست دائر کی گئی تھی فواد حسن فواد نشکاری کے وزیر ہے انتخابات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے درخواست گزار کی جانب سے سیاسی وابستگی کا الزام ثابت نہیں ہو سکتا ملک بھر میں کاغذات نامزدگی کی جانس پرتال چوتھے روز پیچاری سینکڑ امیدواروں کی سٹوٹنی کا عمل مکمل کر لیا گیا بیشتر امیدواروں پر اعتراضات آئیت اینے پندرہ منصہرہ سنواز شریف کے کاغذات پر اعتراض مسترد کاغذات نامزدگی منظور لاہور کے اہل کا اینے سے بلاہور بھٹو کے کاغذات نامزدگی بھی اعتراض اٹھائے گئے لاہور کے ہل کا اینے سے بلاہور بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ بانی شیمن پی ٹی آئی کے اینے ایک سو بائس سے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ اسل کیسر کے کاغذات پر بھی اعتراض لگ گیا آمیدوگر ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش جہانگی ترین گل طلب پنجاب سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر جانچ پرتال جاری ہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کاف لیگ تحریک انصاف نظریاتی کی خواتین کے کاغذات کی جانچ پرتال آج ہو کی پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا تحریری حکم نامجاری حکم نامے کے مطابق پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت کے امیدوار کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم نہ کیا جائے امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ موہیا کی جائے قانون کے مطابق پی ٹی آئی کی شکایات دور کی جائیں یقینی بنایا جائے پی ٹی آئی کے امیدوار ریٹرننگ آفیسرز کے سامنے آزادہ نہ پیش ہوں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست پر چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو خط لکھ دیا دوسری جانب تحریک انصاف کا آئی جی اور چیف سیکریٹری پنجاب کو تبدیل کرنے کا مطالبہ دونوں کے غلاف ای سی پی کو درخواست دے دی چیف الیکشن کمیشنر کی زیرہ صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا تحریک انصاف کے انتخاب نشان کے بہالے سے مطالب کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اجلاس میں میمبرانی کمیشن اور قانونی ٹیم کی شرکت قانونی ٹیم کی فیصلے کے قانونی نگات پر تجاویز الیکشن کمیشن پیشاور ہائی کو کے فیصلے پر آج بھی دوبارہ اجلاس منحقیت کرے گا اجلاس میں الیکشن سے مطالب سیکیورٹی انتظامات پر بھی غور کیا گیا لاہور کی حلقہ بندیوں سے تبدیلیاں اور ممکنہ سیٹ ایڈجسمنٹ نون لیگ کو ٹکٹوں کی تقسیم مشکلات کا سامنا ہے اینے ایک سو اکیس لاہور سے اہم رہنماؤں کے ٹکٹ کی حصول کے لیے کوشش ہیں نئی حلقہ بندیوں کے بعد آیا صادق اور شیخ روحیل ازگر کے حلقے متاثر اینے ایک سو سترہ میں ممکنہ سیٹ ایڈجسمنٹ پر نون لیگ کے سابقہ ٹکٹ ہولڈرز بھی پریشان حمزہ شہباز کا پرانے کارکنوں کو نظر انداز کرنے کا شکوہ بولے پی ٹی آئی دور میں جن کارکنان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے آج ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا قربانیہ دینے والے کارکنان کو اچھے وقت میں بھلا دیا جاتا ہے لیکن اب انہیں یاد رکھنا ہوگا اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے کارکنان کے ساتھ انصاف کیا جائے نون لیک نے بھی لیول پلینگ پیلز کا مطالبہ کر دیا جاوید لتیز کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی لیول پلینگ پیلز چاہیے ہمیں بھی ماسوم اور بے گناہ کرار دیا جائے نومائی جیسے ایک اور سانہی کی سازش تیار ہو رہی ہے چکوال والے صاحب بندیال اور ساکر مرسار دوبارہ گھٹھے ہو رہی ہیں ملاقاتے کر رہی ہیں الیکشن کے روز یا اس کے بعد نومائی جیسا واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے الیکشن وقت پر ہوں گے اتحاد ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف بنتے رہے ہیں ناصر حسین شاہ کی میڈیا ٹاک بولے بلاول بھٹو ہمارے وزیر آزم کے امیدوار ہیں سندھ میں پچاس سے زائد قومی اسمبلی کی نشستیں چیٹیں گے جنوبی پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہوگی سینٹرل پنجاب میں تھوڑا سا مقابلہ ہوگا کے پی سے بھی سیٹیں نکالیں گے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی ہنڈر انڈیکس میں اٹھارہ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ باسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد بہار ہنڈر انڈیکس کی باسٹھ ہزار دو سو سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ جاری پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی ہنڈر انڈیکس میں اٹھارہ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ باسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد بہار ہنڈر انڈیکس کی باسٹھ ہزار دو سو سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ جاری وزیراعلا پنجاب کا سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بزنس فسیلیٹیشن سینٹر کا دور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے قائم ون ونڈو آپریشن کا جائزہ صوبائی اور وفاقی محکم کارنٹس کا معاینہ عملے سے گفتگو محسین اقوی کی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے انو سیز کا مقررہ مدت میں اجراء یقینی بنانے کی ہدایات وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے پنجاب حکومت کا فلیکشپ پروگرام ہے جس کا مقصد سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے بیس صوبائی اور وفاقی محکمیں ایک چھت تلے خدمات پر آہم کر رہے ہیں فیصلہ باد، زیالکورد، گجرانوالا، راولپنڈی اور ملتان میں بھی بزنس فسیلیٹیشن سینٹرز فنکشنل کیے چاہ رہے ہیں موسیقی